میں تیسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ لاکھ قانون بنا لے جائیں مزدوروں کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں آپ لاکھ قانون بنائیں چارٹر لے کر آئیں اقوام متحدہ کیوں نہ قانون بنا جالے آپ مزدوروں کا عالمی دن بھی منائیں انٹرنیشنل ڈے بھی آپ گھوشت کر دیں سب کچھ کر لیں اگر ایک چیز نہیں ہے تو کبھی بھی کسی کا حق ادا نہیں ہوگا وہ چیز کیا ہے ایمان اللہ پر ایمان اس بات پر ایمان کہ انسان کو مرنا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اور جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے رتی برابر جس نے ذرہ ذرہ کہتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کھڑکی میں جب دھوپ آتی ہے تو آپ کے سامنے نگاہوں کے سامنے کچھ اڑتا ہوا نظر آتا ہے وہ ذرہ ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اگر اس دنیا میں کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اگر آپ نے مزدور کے ساتھ انصاف کیا ہے اس کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا ہے اس کے حقوق ادا کی ہیں آپ دیکھ لیں گے وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا اگر آپ نے مزدور پر ظلم کیا ہے اس کے ساتھ زیادتی کیا ہے اس کا حق مارا ہے آپ دنیا کے قانون سے بس سکتے ہیں میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کی عدالتوں سے بس سکتے ہیں آپ مزدور کو مار کے اس کا حق مار کے اس کی تنخواہ مار کر آپ پولیس کو رشوت دے سکتے ہیں آپ وکیل کو کھلا سکتے ہیں یہاں تک کہ شاید آپ جج بھی خرید سکتے ہیں سب کچھ کھر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی رتی رتی اگر آپ نے مزدور کا حق مارا ہے اسے ستایا ہے پریشان کیا ہے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا ہے یہ تمام باتوں میں سے کچھ بھی اگر آپ نے کیا ہے قیامت کی دن ہم میں سے کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے انصاف سے بچ نہیں پائے گا موسیقا موسیقا